خان بھی نہیں ہے نہیں ہے چلے جی ٹریجری سائیڈ پہ ہیر سوہو صاحب نہیں ہے امداد پہ تحفیظہ بسم اللہ الرامان الرحیم افتاری کا ٹائم میں تھوڑا خیال کیجئے گا افتاری کا ٹائم میں روزے کا بھی خیال کیجئے گا کوشش کرتے ہیں جلدی ختم کریں کوئی ایشو نہیں تینکی چیرمنٹ صاحب آپ نے مجھے موقع دیا ہم ٹائم سے پہلے ختم کریں گے آپ جیسے نہیں ہے کہ پانچ سال کمیں دس سال چاہیے دس سال کمیں پندرہ سال چاہیے ہم کام کرنے والے لوگ ہیں اور قیامت تک اور یہ ہی ہماری کامیابی کا راز ہے کہ جہاں ہم چوتھے نمبر پہ آئے تھے وہ ہم پہلے نمبر پہ اور آپ چھٹے نمبر پہ آپ کو بات کرتے ہوئے سوچنا اور شرم آنی چاہیے تو آپ آج کا دن کم از کم چھپ کر کے بیٹھے چیرمنٹ صاحب بجٹ الحمدللہ یہ بجٹ آئی نہ ہوتا ہے اور وہ ریفریکٹ کرتا ہے جب الیکشن ہوتے ہیں تو الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اس کے بعد میں سندھ کی عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تیسری باری کنٹینیوز پیپلز پارٹی کو موقع دیا کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے لوگ جانتے ہیں کوئی خدمت کر سکتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی خدمت کر سکتی ہے تو الحمدللہ ان کی نائلیاں سر میسٹر چیرمن انہوں نے آتے یہ ہے کہ کم ایک نعرہ لگایا ایک منشور دیا ایک کروڑ نوکریاں دیں گے پچاس لاکھ گھر دیں گے اور ریاست مدینہ بنائیں گے آپ اس ملک کے ساتھ ریاست مدینہ کو تو چھوڑو اس وقت یہ بنانا ریاست بھی نہیں رہی کہ لوگ چینی کے لیے در پدر مارے پھر رہے ہیں اور لائنوں میں کھڑے ہیں اور لوگوں کو گھروں کی جگہ کیا میسٹر اسپیکر بنا کے دیا لنگر خانے کیونکہ یہ پیداشی بخاری تھے اور ان کا کام بھی بیخ مانگنا تھا اور لوگوں کو جا کے نگر خانوں میں رکھا لنگر خانوں میں یہ قوم قائد عظم محمد علی جانہ نے بنائی تھی اللہ 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 محمد رسول اللہ کے نام پہ اس قوم کی عزت تو نہیں چاہی تھی یہ نہ کہ ان قوم کو روزگار دیتے کوئی کام دیتے نوکریاں دیتے لنگر خانوں میں پھینک دیا اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے لنگر خانے بنا شرم آنی چاہیے آپ کو آپ نے تو ایک کرو نوکروں کی بات کی تھی ہم دون رہے ہیں کل بھی میں ایک ٹی وی شوہ پہ دیکھ رہا تھا جو ہمارا وہ سابق دوست بھی ہے جو کہہ رہا تھا کہ اگر دو افتوں میں نوکریاں نہ ملے تو مجھے ٹکا بوٹیاں کر دیں وہ میرا بھائی دوست ہیں دوست ہیں ہم اچھے دوست ہیں پر آپ نے دیکھا اس کی حلقے میں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا تو جب آپ عوام کو رولانے کی بات کریں گے تو عوام آپ کو در پدر اور آپ کو رولائی گیا اور آپ کو رونا چاہیے اور اس سیٹ پہ تو آپ شرم کے مارے آج میرے بھائی ممتاز نے بڑا چیلنج دیا اور انشاءاللہ تعالی سر یہ ممتاز بھائی کا چیلنج ہم سب کا یہ ان کو چیلنج ہے یہ کبھی قبول نہیں کریں گے میں تو آج ہلفن کہتا ہوں یہ جو میمبر بنے نا بہت سے لوگوں نے میمبر بننے سے پہلے یہ اسیملی دیکھی نہیں تھی ان کو پتہ بھی نہیں تھی ایم پی ہوتا کیا ہے الیکشن ہوتی کیا یہ ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں ان کو صدرنا چاہیے جو کہتے تھے پچیس سال بائیس سال ہم نے بڑی جدوجد کی دو سو لوگوں کی ٹیمیں آپ کو شرم نہیں آپ کے پاس ایک فنانس منسٹر نہیں ہے چار فنانس منسٹرز ہیں ایو بی آر کا چیئرمن اس وقت پاکستان خدا نہ کرے جس طرح یہ ملک کو رنگ کر رہنا یہ ناکام ریاست نہ کہلائے کیونکہ اس ملک کو بنانے کے لیے اس ملک کو کھڑا کرنے کے لیے ہماری لیڈرشپ نے پاکستان کی عوام نے قربانیاں دی ہیں اور یہ ملک ہم نے ان کی نالیوں کے حوالے نہیں کر سکتے اسپیکرز آپ حد تو یہ ہے کہ آج خان صاحب کہتا ہے کہ میں نے ٹکٹیں غلط دیں اور آئے دن چینج ہوتا ہے منسٹر چینج کر دیتا ہے جو خود نہ لے وہ ہٹ جائے ملک ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اس خود میں اتنی صلاحیت نہیں ہے جس طرح میں نے یہاں سے کھڑے ہوکے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ بہت سے لوگ اسیمبلی میں مجھے ایم کی ایم سائیڈی کے نظر نہیں آئے اور انشاءاللہ اب پی ٹی آئے سے کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا اگر ان کو تھوڑا بھی یقین ہوتا ہے نا عوام پہ تو ممتاز کی وہ جو ممتاز بھائی نے ان کو چیلنج دیا تھا وہ صدیق صاحب قبول کر لے تھے ان کو پتہ ہے کیا کیا قبول کیا ہے بولے میں رضیان کروں گا اگر کرنی ہے تو ممتاز بھی یہاں بیٹا ہے یہ بھی ابھی استیوہ میں نے بات کر لیا اسیمبلی سٹاف سے انہوں نے کہا ہے کہ جی جس ممبر نے بھی چیلنج قبول کیا یا جو استیوہ دینا چاہ رہا ہے وہ سپیکر صاحب کو رائٹنگ میں اپنا استیوہ تو ابھی لکھ لیں سیر ابھی پہن بھی ہے پہن بھی ہے پیپر بھی پڑھا ہوئے تو میں بات کر رہا ہوں ان کو ان کو خود پہ اگر میسٹر چیئرمنٹ صاحب ملک باتیں کرنے سے چلتا نا تو جتنی بات امران خان صاحب نے کیے سب سے زیادہ ملک کی اگر ڈولمنٹ ہوتی نا تو امران خان کی باتوں سے ہوتی پر ماف کرنا ملک باتوں سے نہیں چلتا ملک کام سے چلتا ہے دنیا کے بہت سے لوگ انہیں سر کرکٹ میں ورڈ کپ جیتا پر جتنی پاکستانی قوم یہ ورڈ کپ جیت کے ظلیل ہوئی نا یہ رمضان کا مہین ہے اتنی کوئی قوم ظلیل ہو خوار نہیں ہوئی کرکٹ جس کوٹا پہ یہ بندہ تھا وہ ٹیم جا کے تھرڈ کلاس ٹیم پاکستان کرکٹ ہار جاتا ہے ان کی صلاحیتیں تو یہ ہیں زیادہ زیادہ اگر امران خان کچھ بنتا نا تو وہ پی سی بی کا چیرمن بنتا پھر بھی پاکستان کی کرکٹی حال برے ہوتے تو مہربانی کریں یہ رمضان کا مہین ہے باب برکت مہین ہے مولوی صاحب کو ہم نے پہلے بھی رکیسٹ کیے کم دو چیزوں سے اللہ اس ملک کی جان چھڑے پوری دنیا کی اس ملک سے امران خان کی اور دنیا سے کرونا کی یہ دعا کرا دیں بڑی مہربانی چیرمن صاحب Thank you very much